سیالکورٹ یہ ہے سیالکورٹ کے لوگ مجھے بورٹ مل رہے ہیں اور اگر کوئی جوپ شاپ ہوئی اس میں بھی آپ وہی والاکارڈ یوز کر سکتے ہو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں اور اب بھی میں نے ٹریول کرنا ہے دیرہ دوبئی دیرہ دوبئی جائیں گے آپ کو بھی وہاں کا کچھ ویوز وغیرہ دکھائیں گے مارکیٹ وغیرہ دکھائیں گے راستے میں جو بھی کوئی خود سمت چیزیں آپ کو اس کا ویو کراتے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ اور ویڈیو کو بالکل سکپ نہ کریں یہ دوبئی کا بہت ہی زبردست بزار ہے زبردست مارکیٹ ہے یہاں پہ ہر قسم کی چیزیں ملتی ہیں اگر آپ نے پنڈی میں راجہ بزار دیکھا ہوگا تو یہ اسی طرح کا ہے لیکن بہت ہائی لیول اور بہت سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں گولڈ مارکیٹ بھی ہے کافی سارے اور بھی چیزیں وغیرہ ہیں تو ویڈیو کو بالکل سکپ نہ کریں اگر ویڈیو کو آپ نے سکپ کر دیئے تو آپ نے کچھ نہیں دیکھا تو ملتے ہیں آگے اچھا جی یہاں کا سگنل ہے اور جو ہی سگنل کلتا ہے تو پھر اس کے بعد جو نہ ٹرینفک بھی چلنی پڑتی ہے اور جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں انتظار میں وہ بھی چل پڑتے ہیں کیونکہ سگنل کے بغیر یہاں پہ آپ کو فائن کیا جا سکتا ہے تو آپ کوشش کریں کہ سگنل کو بالکل پراس نہ کریں بہت بڑی مسجد ہیں بہت خوبصورت مسجد ہیں یہاں پہ اور انشاءاللہ اس مسجد کا بھی وزر کرائیں گے ہم آپ لوگوں کا اور یہ ہے فرنٹ فیو اور دوسری سائٹ سے بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں مسجد کی دوسری سائٹ بہت ہی خوبصورت قسم کی مسجد ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں سے لوگ لفٹ کے ذریعے اور سیڑیوں کے ذریعے روڈ کو پار کرتے ہیں آسانی ہوتی ہیں کیونکہ روڈ کے بالکل درمیان میں جو گرین بیلٹ ہے وہاں پہ ایک جنگلہ لگایا ہوا ہے اور اسے آپ روڈ پار نہیں کر سکتے اچھا یہاں پہ ہر جگہ پہ نا کبوتروں کو دانہ ڈال کے نا کبوتر یہاں پہ آتے ہیں اور دانہ کھاتے ہیں یہاں پہ اگر آپ کو راستے کا نہیں بتاتا ہوں یہاں یہ میپ ہے آپ یہاں سے میپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ بھی آپ جانا ہوگا تو وہ آپ کو یہاں سے آسانی ہو جائے گی اگر آپ کوئی بس کا روٹ ہے تو وہ بھی یہاں سے پتہ لگ جاتا ہے تو یہ ایک بہت زبدیس چیز ہے یہ ہر جگہ پہ ہوننا چاہیے اب اس ٹیم پانچ بج رہے ہیں لیکن گھرمی اتنی زیادہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ پسینے آ رہے ہیں اور میں ابھی اس ٹیم پیدل جا رہا ہوں کیونکہ چھوٹا سا راستہ ہے آدھے گھنٹے کا میں نے کہا چلو واک کر لیں اور ایک ویڈیو بھی بنا لیں اور بہت زیادہ گرمی ہے انتہائی زیادہ گرمی ہے ٹرم پیچر بہت ہی زیادہ ہے تو یہاں پہ جو میٹرو ہے اس میں بھی ایسی لگا ہوتا ہے اگر ٹرین ہے اس میں بھی ایسی لگا ہوتا ہے روم میں بھی ایسی لگا ہوتا ہے اور جہاں پہ آفس جاتے ہو وہاں بھی بھی ایسی لگا ہوتا ہے تو اگر آپ پیدل جاتے ہو تو پھر تو آپ کو گرمی لگتی لگتی ہے تو چلو ابھی گرمی کو انجوائے کر رہا ہوں میں لیکن آپ صرف میرا میسج دیکھیں کہ دبائی میں کتنی گرمی ہوتی ہے اچھا جی یہ وہ روٹ ہے جو یہاں سے جو میٹرو گزرتی ہے آپ نے جہاں پہ بھی جانا ہوگا تو وہ آپ کو یہاں پہ پتہ لگ جائے گا کون سی بس کہاں پہ جاتی ہے اور کس ٹیم جاتی ہے یہ پورا جو نا ایک میٹرو کا یہاں پہ شیڈول ہے آئی صاحب یہ چھوٹا سا فارک ہے پتہ نہیں یہ کیا چیز بنی ہوئی ہے لیکن آپ دیکھ لو اچھا جی یہ ایک اور سگنل آ چکا ہے ایک سگنل سے دوسرے سگنل مجھے فیفٹین مینٹ لگے ہیں اور ابھی یہاں پہ توڑا سا ویٹ کریں گے کیونکہ ابھی ریڈ ہے اور جو ہی یہ اشارہ گرین ہوتا ہے پھر اس کے بعد ہم چلے جائیں گے یہاں سے بیس ٹیم اوپن ہے ہم یہاں سے جا سکتے ہیں ٹریفک ایک سائٹ سے ٹریفک بھی آ رہی ہے ابھی پھر یہاں پہ کھڑا ہونا پڑے گا اور یہاں سے ہمیں دوبارہ ان سے میں نے جاوب کا پوچھا اور انہوں نے مجھے اپنی کمانی کا ایڈرس بتایا آپ یہاں پہ پیپلائی کرو اور انشاءاللہ آپ کو جاوب مل جائے گی اور یہ ابھی یہاں پہ نا یہ بینر لگا رہے ہیں دیکھیں دکھاؤ توڑا سا بینر کو یہ دیکھو یہ سارا بینر جو نا یہاں دکھائیں گے تو چلت جو بھی یہ وہ اس نے دیکھ دیا باقی انشاءاللہ ہم رابطہ کرتے ہیں اور آپ کی بہت بہت مہربانی اور آپ کہاں سے ہو سیالکورٹ سے سیالکورٹ کیا سیالکورٹ کے لوگ مجھے بہت مل رہے ہیں اللہ کی سسن عجمان میں تھا وہاں پہ ایک بندے کا پورا شاپ تھا اس کو میں نے دو تین ویڈیو بھی بنائی ہے اور ایک بھی لوگ بھی بنائی تھا انشاءاللہ پھل ملتے ہیں بہت مہربانی جزا کاللہ چلو جی یہاں پہ یہ تو ڈانسنگ کلب ہے انٹرٹیمنٹ کے لیے آپ یہاں پہ آ سکتے ہو ڈانس وغیرہ کر سکتے ہو یہ بہت بڑا کلب ہے یہاں پہ میں بہت بڑا تو نہیں ہوگا چھوٹا سیئے اور یہ دیکھو یہ ان کا انٹریس یہاں پہ بھی انہوں نے یہ بہت بڑا بینر لگائے ہوئے ہیں ان لڑکوں سے میں نے بات کی یہ راستے میں مجھے ملے اور میں نے ان کو بتایا کہ یار میں بھی گرافک ڈیزائنر ہوں مجھے جوب چاہیے یہاں پہ دوبائی میں دوبائی میں تقریباً دو اڈائی سال کی ایکسپیرینس ہے میری جو گرافکس کا کام میں کر لیتا ہوں تو انہوں نے مجھے اپنی کمدی کا ایڈرز دیا اور ابھی میں وہاں پہ سی وی سینڈ کروں گا اگر وہاں پہ مجھے جوب مل گئی تو اچھا ہوگا باقی یہ ہے کہ میں پھر خود سے کچھ نہ کچھ کروں گا اچھے یہاں بھی پارکنگ کا نظام بھی بوڑا زبردست ہے یہ ایک گھنٹے کا ایک درم لیتے ہیں یہاں پہ ایک میٹر لگا ہوتا ہے آپ کے پاس سکارڈ ہونا چاہیے میٹرو کا اور سکارڈ سے جو آپ پے کریں گے اگر آپ نے دو گھنٹے کھڑا کی یا دس گھنٹے کھڑا کی تو اس حساب سے پیسے یہاں پہ لیتے ہیں اور اگر آپ نے بغیر کسی ملک اگر پارکنگ کی اجارت وہاں پہ نہ ہوا اگر آپ نے وہاں پہ پارک کر لیا گاڑی تو آپ کو سو روپے دینے پڑیں گے سو درہم تو یہاں پہ یہ سینے پورت باقی جو نا یہاں پہ بچھز بھی چلتی ہیں میٹروز یہ دیکھیں میٹرو پھر اس کے بعد جو نا کیفیٹریہ یہاں پہ آپ یہاں پہ سکتے ہو سینڈویچ شورما برگر ہر چیز یہاں پہ کھا سکتے ہو حرام سے بالکل فاسٹ سروس یہاں پہ چھوٹی چھوٹی دکانے بھی ہیں مختلف یہ دیکھیں یہاں پہ شوز ہیں آپ یہاں سے شوز لے سکتے ہو پھر اس کے بعد یہاں پہ یہ دیکھو شوز موبائلوں کی دکان ہے یہاں پہ پرس وغیرہ پڑھیں گے گھڑیوں کا پڑھیں دیکھیں اوپر جو ہے گورنمنٹس لیڈیز گورنمنٹس اس کے بعد یہاں ایکچینج اور یہ ہے پارکنگ یہ دیکھیں ہیئر سلون بہت بڑا یار کیا بات ہے اچھا یہ بھی ٹی شیٹو والے ہیں پرینٹ کرتے ہیں یہ پرینٹنگ والے ہیں یہاں پہ یہ ٹی شیٹ اور پرینٹنگ اور کام کرتے ہیں ڈیزیننگ کا کام کرتے ہیں یہاں پہ میں ابھی جوپ کرنے کے لیے سرچ کرنے کے لیے آئے ہوں تو انہوں نے مجھے اپنے منیجر کا نمبر دیا اور انہوں نے مجھے کہ اپنی سی وی جنہ یہاں پہ آپ وٹس اپ کریں اور اگر کوئی جوپ شاپ ہوئی تو ہم آپ کو کال کریں گے چلو مہربانی بہت 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 مہربانی آپ نے اچھی تریکی سے بات کی آپ ک bride کال کے آئے ہو میں آئےیں سرف منگل دیش میں باک旺 assunto ہوں پہ لے فی поставے تیس منٹ ووک کی ہے تو بس یہ بنگلی دیش کا جو بھائی ہے ہمارا اور بڑا اچھی گب شپ انہوں نے کی ہے ہمارے ساتھ اور اب یہ ہمیں پانی پلائیں گے مجھے بہت زیادہ گرمی لگی ہوئی ہے پسینے بہت زیادہ ہوئے ہیں تو چلو ان سے اچھی گب شپ لگی ہے اچھا لڑکا تھا پانی بھی اس نے پلائیا مجھے اور جاب کا بھی مجھے بتایا کہ اگر کوئی ہوگا تو میں آپ کو وٹ سیپ کروں گا کال کروں گا تو باقی یہ ہے کہ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یار کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم تو ویسی بھی واگ کر رہے ہیں جہاں بھی جاب نظر آئی گی تو کر لیں گے اگر جاب نہ ملے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا فریلانس کام کریں گے انشاءاللہ یہ دیکھو یہ ساری جو آپ کو بلڈنگ نظر آ رہی ہیں یہ ریائشی فلیٹ ہیں اور یہاں پہ لوگ رہتے ہیں ریزلنس علاقہ ہے اور ایک خوبصورت مسجد بھی یہاں پہ موجود ہے بہت لمبی بس ہے بھائی یار یہ اتنی بڑی بس پاکستان میں ہے یہ دیکھو دیکھو یہ بس ٹاپ ہے یہاں سے لوگ بیٹھ کے اپنے سٹاپ پہ پہنچنے کے لیے ادھر ہی سے بیٹھنا پڑے گا ٹھیک ہے یہ ایک بس کھڑی ہے اور یہ دوسری بس کھڑی ہے یہ ابو ہل جا رہی ہے یہ بس تو اگر آپ نے ابو ہل جانا ہوگا تو اس بس میں آپ نے جانا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کارڈ کی ضرورت ہوتی ہے آپ کے پاس کارڈ ہوگا تو تب آپ اس بس میں جا سکتے ہو اور اس کارڈ میں پیسے بھی ہونی چاہیے پیسے ہوں گے تو تب جاؤ گے نا اس میں آپ میٹروں بھی جا سکتے ہو اس بس میں بھی جا سکتے ہو اس میں بھی آپ وہی والا کارڈ یوز کر سکتے ہو یہ رسول خیمہ رسول خور سوری رسول خور یہاں کے نام بھی بڑی عجیب قسم کے نام ہے موں پہ ہی نہیں آتے کیا کرے بندہ یار ایک سال جو نہ یہ نام جو نہ آپ یاد کرو گے پھر اس کے بعد ہی جو نہ آپ کو یہ نام یاد آئیں گے یہ ابھی میں اپنا لوکیشن جو نہ وہ آن کروں گا جہاں پہ میں نے جانا ہے تو وہ لوکیشن کے بغیر جو نہ آپ کو وہ جگہ کا پتہ بالکل نہیں لگے گا تو میں نے لوکیشن آن کی تو ابھی ہم اس لوکیشن کے طروب پہ ہم اس جگہ پہ پہ پہنچیں گے اچھا جی یہ میں نے لوکیشن آن کی آپ کو دکھا دوں اس لوکیشن پہ میں نے پہنچنا ہے تو تھوڑا سا یہ پانچ دس منٹ کا واک ہے یہاں پہ موبائلو کی مارکیٹ اور اور بھی کافی سارے چیزیں ہیں یہ کوئی مارکیٹ جو نہ وہ بند رہی ہے چلو یہ جب بنے گی تو وہ آپ کو دکھائیں گے باقی یہ ہے کہ آپ اس مارکیٹ کا جو نہ تھوڑا سا ویو لیں کوئی چھائے پی رہا ہے کوئی موبائل میں بات کر رہا ہے کوئی کیا کر رہا ہے کوئی موبائل دے رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی اپنی دکھان میں کھڑا ہے تو مختلف چیزیں ہیں یہ میری لوکیشن جو نہ وہ تھوڑی سی غلط ہو گئی ہے میرا خیال ہے کہ میں نے وہ دوسرے سوڑک پہ آنا تھا چلو وہاں سے آپ مریں گے کیا ہو سکتا ہے بھائی صاحب یہ چیک کرو یہ اتنی بہت بڑی ویلڈنگ ہے یار بہت بڑی ویلڈنگ ہے میرے موبائل کا کیمرہ جو ہے نا اس میں بھی فٹ نہیں آ رہی اور اس طرف ایک اور ویلڈنگ یہ دیکھو ایک بہت بڑی قرآندازی ہے یہ ایکسچینج ہے اگر آپ اس سے پیسے بھیجوائیں گے تو آپ کو اتنا بڑا انام آپ کا نکل سکتا ہے کہ نہیں نکل سکتا آپ ٹکٹ ڈالیں گے پھر آپ کی قسمت پر ڈپینڈ کرتا ہے مارکیٹ جو ہے نا وہ سب گاڑیو والی مارکیٹ ہے یہاں پہ آپ کو گاڑی کا ہر پرزہ ہر پارٹس یہاں پہ ملے گا سکرین ہو چاہے وہ لائٹ ہو ہر قسم کی چیز یہاں پہ آپ کو سپیر پارٹ والی جو گاڑیوں کی ہوتی ہیں وہ آپ کو یہاں سے مل جائیں گی اگر آپ دبائی میں ہیں اور آپ کو یہ مارکیٹ کا نہیں پتا پھر آپ اس مارکیٹ میں وزٹ کریں اور یہاں سے جو بھی چیز چاہیے آپ یہاں سے پرچیز کر سکتے ہو یہاں سے آپ بیلنس کر سکتے ہیں مختلف موبائل کے یہاں پہ لوگو لگے ہوئے ہیں آپ نے جس موبائل کو بھی بیلنس کرنا ہوگا اگر چاہے وہ پاکستان کا کیوں نہ ہو نمبر وہاں سے آپ پیزز لوڈ کر سکتے ہیں آرام سے چھوڑو جی رات ہو چکی ہے اب رات کے مناظر ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیرہ کا یہاں پہ کیا ماہول ہوتا ہے اور کون کون سے روگ یہاں پہ انٹوائی کرنے کے لیے آتے ہیں شاپک کرنے کے لیے آتے ہیں تو آئیے چلکے دیکھتے ہیں کیفیٹریہ اور یہاں پہ ہر چیز آپ کو ملے گی یہ دیکھیں کیا ملے گا یار بھائیان کیا ملے گا میں نہیں ہوں در ہے میں نہیں ہوں در ہے ہے perto آئیں ہے اگر یہاں پہ آنا ہے ڈیس کرنا ہے تو یہاں پہ آئے اور مختلف اس قسم کا میلے ہیں emburolin بھی ایک برگر میں بھی ہے ہے آئیے کر تھی course اس میلی بھائی پیار اٹھانا ہے سالو ٹھیک ہے اس ملے اور کرامjacر推لاق دوستو بہت زیادہ تھک چکا ہوں بہت زیادہ ووک کی ہے اور ڈبل ویلوک بنائے ہیں تو ویڈیو کو بھی جو کل مس نہ کریں سبسکرائب کریں چینل کو اچھا دوستو اس بلوک کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے آنے والی ویڈیوز کو بوچ کیا کریں